بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں اس دعاق ساتھ شروع کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت و کرم کا سلسلہ ایسے ہی جاری رکھیں جس طرح پہلے سے یہ سلسلہ جاری ہو ساری ہے آمین آپ سب کو میرے کچن میں خوش آمدید آج جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بہت ہی مزے کی چیز بنتی ہے یہ میں بنانے جاری ہوں چیز نان کرونجی کا نان اور اس کے علاوہ گارلک نان تو تین قسم کے نان ہم بنائیں گے اور میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گارلی چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ بھی مزید اچھی اچھی چیزیں گھر پر خود سے بنانا سیکھ سکیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو ٹائم پر ملتے رہیں تو چلیں اب ہم پروسس کا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ تینوں قسم کے نان بنانے کے لیے ہمیں دو اپنی تیار کرنی ہے اس کے لیے مجھے جو انگریڈینٹس چاہیے اس میں یہ چھے کپ میدہ ہے ایک چائے کا چمچ نمک ایک پیکٹ میں نے انسٹنٹ ایسٹ کا لے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ چینی چینیاں پاودر فور میں بھی لے سکتے ہیں اور تین کھانے کا چمچ آئل اور ایک کپ نیم گرم پانی کا میں نے لے لیا ہے چلیں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو میں ادھر میدے میں ڈالوں گی اور ہم اس کی ڈو تیار کر لیں گی یعنی اس کو ہم گوند لیں گے نمک ایسٹ چینی آہل اور پانی اس میں لے لیں اب ان سب کو اپنے ہاتھوں کو یوز کرتے ہوئے میں اس کو گوند لوں گی ایک کی ذہن میں رکھیں ایک کچن میں رکھتے ہوئے میری تو یہ روٹین ہے میں بار بار اپنے ہینڈ واش کرتی ہوں تو آپ بھی ساف ستھے طریقے سے بنائیے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے پہلے واش کیجئے اور اس کے بعد ان سب کو اب ہم گوند لیں گے دیکھیں میں اس کو گوند رہی ہوں اسی طریقے سے ہم اس کو گوند رہیں گے جب تک یہ ایک اچھی سی پوری دو کی فارم نہیں لے لے گا یہ دیکھیں مجھے پانچ منٹ سے زیادہ ٹائم ہو گیا میں اس کو مسلسل گوند رہی ہوں اور اب یہ بڑا ہی اچھا سا سٹکی سا اس فارم میں تیار ہو گیا اب میں اس کو بس ریسٹ کا ٹائم دوں گی اوپر آپ اس کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا دیں گے میں اپنے اس بول میں تھوڑا سا بھی آئل ہاتھ سے ہی ڈال دیتی ہوں یہ میں نے آئل لگا دیا اور اندر میں بسکو رکھوں گی دیکھیں اس کے اوپر بھی آئل آ گیا سارا اب میں اس کو کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دوں گی اچھا دیکھیں ابھی میدہ ہمارا ریسٹ پہ ہے ابھی اسے کم از کم پندرہ منٹ اور لگیں گے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو باقی انگریڈنٹس بھی بتا دوں یہ میں نے لیا ہے ریڈ چیلی فلیکس اور یہ ہے موزریلا چیز اور ساتھ میں ہی میرے پاس ہے دھنیا جو میں نے بری کٹ کے رکھ لیا ہوا یہ تینوں چیز ہیں جو ہیں یہ ہماری ہیں چیز نان کے لیے ضروری کلونجی ہے جو کلونجی نان میں یوز ہوگی اور تیسے نمبر پہ یہاں پہ یہ گارلک ہے گارلک کو بھی مٹا مٹا سا کٹ کے رکھ لیا ہوا ہے یہ جو گارلک ہے یہ ہم یوز کریں گے گارلک نان میں چیز کے ساتھ تو چلیں ابھی ہم میدے کا ویٹ کرتے ہوں اسے پندرہ منٹ ابھی اور چاہیے ہیں اچھا جی دیکھیں آدھا گھنٹا گزر چکا میں نے اس کو چیک کیا تھا یہ جو ہماری ڈو ہے یہ اچھی خاصی کھول چکے یہ آپ کے سامنے دیکھیں اب میں کیا کرتا ہوں اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ سے پھر مکس کروں گی سارا اور بس اب یہ ہماری ریڈی ہے تو اب میں اس کی بالز بنا لوں گی اور پھر ہم آگے اپنا پروسس جو ہے نان بنانے والا اسے کنٹینیو کریں گے یہ میں نے اچھے سے اس کو دوبارہ سے مکس کی اب میں اس میں سے لے رہی ہوں ایک بال اب اس والی یہ جو ہم نے چھے کپ میدے کے لیے تھے اس لئے آپ آرام سکون سے چار سے پانچ نان بنا سکتے ہیں تو یہ ایک میں نے لے لیا اب میں اس کو اس طرح سے بال کی فارم دے رہی ہوں لیکن اس کے بعد پھر میں اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے کروں گی یہاں سندہ سے تھوڑا سا اور گہرہ کر کے تو اب آگئی ہے ہماری چیز اس میں فل کرنے کا ٹائم یہ میں نے چیز اٹھائی میں نے آپ کو بتایا تھا گرمی بہت اس کی وجہ سے چیز یہاں پہ باہر پڑے پڑے ہی میلٹ ہو گئی ہے اور اب میں اس کو اس طریقے سے پیک کر لوں گی جس طرح سے آپ کچوری کی فیلنگ کے بعد کچوری کو بند کرتے ہیں یہ دیکھیں سارا اچھے طریقے سے بند کر لیا اچھا آج کی ریسپی کی سپیشل بات یہ ہے کہ میں یہ آون میں نہیں بنانے لگی یہ نان یہ میں آپ کو چولے کے اوپر بنانے سکھاؤں گی کڑاہی میں تو میں نے کیا کیا ہے کڑاہی جو ہے آل ریڈی اس کو بھی چولے پر رکھا ہے لیکن ابھی میں نے فلیم کو آون نہیں کیا ابھی میں پہلے اس کی نان کی سیٹنگ کروں گی سیٹنگ کے لیے اب میں نے کیا کرنا دیکھیں یہ بن گیا پیزا پین ہے میرے پاس اس کے اندر میں پیزا پین ہے اسے میں نے لے لیا اور اسے گریسی کر لیا اب اس کے اندر میں اپنا یہ والا جو ہم نے چیز نان کا ابھی پیڑا ہم نے کیار کیا اب اس کو میں اس کے اندر رکھا آہستہ آہستہ سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو پھلاؤں گی یہ دیکھیں میں نے ہاتھ کی ہیلپ سے اس سے پھیلا لیا یہ سارا اتنے اچھے طریقے سے پھیل چکا ہے اب اس کے اوپر میں تھوڑی سی جو ریڈ چیلی فلیکس دیں وہ اس پر انکل کر دوں گی اور ساتھ ہی اس کے اوپر میں کہیں کہیں پہ تھوڑا تھوڑا سا دھنیا بھی کر دوں گی اور پھر میں اس کو وہاں پہ اپنی کڑاہی کے اندر رکھ دوں گی ہلکی آگ پہ اسے ہم نے پکنے کے لیے چھوڑنا ہے تقریباً دس منٹ دس منٹ کے بعد پھر ہم اس کو چیک کریں گے تو چلی آئیں اب ہم اس کو چولے پہ رکھ دیتے ہیں کڑائی میں نے چولے پہ رکھی ہوئی ہے آنچ ابھی شروع میں تھوڑی تیز ہے اب اس کے اندر میں رکھ رہی ہوا یہ ایک سٹینٹ اور اس کے اوپر میں رکھوں گی اپنا یہ پین پین کو رکھنے کے بعد اب ہم اس کو کر دیں گے کور اور میں اس کو پھر دس منٹ کے بعد چیک کروں گے اور اب میں اس کی آنچ جو ہے وہ ہلکی کرنے لگے مطلب میڈیم پہ رکھوں گی اچھا چیز نان تو چلا گیا چولے پہ وہ پک رہا ہے ٹھیک ہے کڑائی میں میں نے اس سے رکھا اب میں نے لے لیا اگلا پیڑا اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے اب میں بنانے لگی ہوں جو میرا گارلک نان ہے وہ والا تو میں نے دو چمچ چیز کے لیے ہیں اور اس کے اندر ایک چمچ جو ہے میں نے وہ گارلک لے لیے اور ان دونوں کو کر لیا ہے مکس اور اب میں اس کی فیلنگ جو ہے وہ اس کے اندر بھرنے جا رہا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے وہ ساری فیلنگ جو ہے وہ اندر رکھ دیا اور اس کو میں اب کر رہی ہوں بند اس کو بھی اسی طریقے سے پروپر وے میں پورا بند کرنے کے بعد میں نے ایک پیزا پین لے لیا ہے اس کو آئل لگا کے تو میں اس کو بھی اس پیزا پین میں رکھ کے اب ہاتھ کی ہیلپ سے پھلاتی جاؤں گی تو یہاں گے میرے پاس پیزا پین اور اس کو بھی اندر اسی طریقے سے پھلا کے پورا تو اسی طریقے سے دس سے بارہ منٹ کے لیے میں چولے پر رکھ دوں گی یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے پورا پین میں پھلالی اچھے طریقے سے اب میں اس پر اوپر تھوڑا سا جو گارلک ہے اوپر سے بس کہیں کہیں پہ بہت زیادہ نہیں کروں گی کیونکہ اندر بھی میں نے فیلنگ میں اس کو کر دیا تو یہ گارلک اور یہاں پہ بھی آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہیں تو کرینڈر لیز یا نہیں جو دھنیے کے پتے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں لیکن میں نہیں لگاؤں گی میں انہیں یہاں پہ یوز کرنے کے بجائے کلونجی والے نان میں یوز کر لوں گی تو یہ دیکھئے اب اس کو بھی میں جا رہی ہوں وہیں پہ کڑائی میں رکھ دوں گی اور دس سے پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کو بھی چک کریں یہ دیکھیں جی میں نے ذرا سا کڑائی کا جو ڈھکا نے اسے ریموف کیا تاکہ آپ کو دکھا سکوں یہ بہت اچھا پھیل چکا ہے اسے سات منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے ابھی بس میں اسے تین سے چار منٹ کے بعد دوبارہ چیک کروں گی تو یہ بہت اچھا تیار ہو چکا ہوگا ساتھی میں آپ کو دکھاتی ہوں جو دوسرے چھلے کے اوپر دوسری کڑائی کے اندر میں نے گارلک نان رکھا بھی ہم اس کو بھی چیک کرتے ہیں یہ گارلک نان ہے اس کو بھی ٹائم ہے ویسے یہ بھی پھولنا شرو ہو چکا ہے لیکن اس کو بھی میکسیمم چھ سات منٹ اور لگیں گے تو یہ ریڈی ہو جائے گا دیکھیں جی یہ چیز نان ہو کیا ریڈی اس کو میں نکال کے لے رہی ہوں باہر اور آپ کو میں اس کی شکل دکھا دوں آپ صرف کرنا کیا ہے کہ میں ایک پلیٹر لے رہی ہوں اور اس کے اندر میں اس کو نکال لوں گی اور اس کے اوپر لیکن نکالنے سے پہلے اس کے اوپر میں یہ میں نے بٹر لے لیا ہے اچھے طریقے سے سارا میں اس کے اوپر بٹر لگا رہی ہوں بٹر سے اس کا کلر بہت اچھا ہو جائے گا اس کی شائن اور اچھی ہو جائے گا یہ سوفٹ پہلے ہی بہت ہے ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب میں اس کو پلیٹر میں لے کے آ رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا اچھا اور کتنا سوفٹ کیا رہا ہے دیکھیں ایزی لی وہ ہو رہا ہے موو بھی کر رہا ہے کیونکہ میں نے اس کو پہنکو چھے سے وہ گریسی کیا تو آئل لگا کے تو اب میں اس کو یہ میں نے اس کو پلیٹر میں لے لیا اس کے اوپر بٹر آپ کے سامنے میں لگا دیا تو اب میں اس کو آپ کے پاس پیزا کٹر ہو اس کے ساتھ کٹ لیں اگر پیزا کٹر نہیں ہے اب کوئی بھی نائف لے لیں اس کے ساتھ کٹ لیجیے اور اس طرح سے اس کو یہ دیکھیں اس میں لائے یہ کٹ گیا ہے میں آپ کو اس کی لک دکھا دیتی ہوں آپ اس کی ٹھیکنیس میں اور نیچے سے بھی کتنا اچھا پا گیا اور بہت سوفٹ ڈو ہے اس کی تو چلیں اب میں اس کے بعد باقی دوسرے والے کو چیک کرتی ہوں ابھی جتنی دیر میں ہمارا وہ تیار ہو رہا ہے گارلک نان اتنی دیر میں میں جو کلونجی بھلا ہے اس کو ریڈی کرتی ہوں بال کی طرح سیم میں دیکھا وہ میں نے کر لیا ہوا ہے اور اب اس کو بھی میں اپنے پین کے اندر آئل میں نے کر لیا ہے اور ہاتھ سم اس کو سارے کو پھیلا دیں گے اور اس کے اوپر پھر میں کلونجی لگا دوں گے تو یہ ہمارا کلونجی نان تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو پورے پین میں اچھے سے پھلا لیا اس کے بعد اب اوپر کلونجی بھی لگا کے اس کو بھی ہاتھوں سے پریس کر رہی ہوں ساتھ میں تھوڑے سی جو میرے پر دھنیا کے پتے رہ گئے تھے میں انہیں بھی ڈال رہی ہوں یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں تو اب اسی طرح سے اس کو بھی میں جا کے کڑائی میں رکھ دیتی ہوں تاکہ یہ ہمارا نان بھی جلدی سے تیار ہو جائے تو پھر اب میں آپ کے ساتھ آؤں گی تھوڑی دیر میں فائنل پریزنٹیشن کے ساتھ دیکھیں جی یہ ہے میرے تینوں قسم کے جو نان ان کی فائنل پریزنٹیشن آپ انہیں کوئی بھی ڈپ ہو آپ کے پاس کیچپ لے لیں چیز سوس لے لیں کوئی بھی لے لیں اس کے لئے آپ انہیں سوفٹ کریں یہ ہے چیز نان یہ ہے گارلک نان اور یہ ہے کلونجی نان یہ بہت مزے کے بنے ہیں اور اتنے سوفٹ ہیں کہ میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں بھی یہ دیکھئے سوفٹ اتنے آرام سے ان کی وہ جو بریڈ ہے وہ ٹوٹ رہی ہے تو آپ کو اگر آج کے ریسے بھی اچھی لگی ہو آپ اس کو ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنے ایکسپیرینس کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے ہیں امید ہے آپ اسے ریسپی کو پسند بھی کریں گے اور اپنے فرنڈ اور فیملی میمبر ساتھ شیئر بھی کریں گے کمنٹس میں مجھے فیڈ بیک دیجئے گا میں ویٹ کروں گی انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیہ بانٹنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اللہ حافظ موسیقی